اسلام علیکم دوستو میرے نام عبدالعیمان ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو بنیمزوان ملکھے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیچنگ لائسن جو پولیسی سندگی اندر لاغ ہو گئی اس کے ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ آ چکے اس کا ٹیسٹ بھی ان قریب ہونے والا ہے تو اس حوالے سے بہت زیادہ کنفیجن جو اسادزہ ہیں پرائیویٹ ہیں سرکاری ہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیجنز ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ٹیچنگ لائسن کا فائدہ کیا ہوگا یہ لائسن ہم لے لیں گے تو اس کے بعد ہمیں تنخواہ کتنی بڑے گی گریڈ کونسا ملے گا کونسی پوسٹ ملے گی اور ٹوٹل پوسٹیں کتنی ہیں جن کو ٹیچنگ لائسن کے بعد جو ہے وہ آگے پروموٹ کیے جائے گا تمام طرح تفسیر آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں ویڈیو کو لائک کرنے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کریں تاکہ آپ کو روزانہ اتھنٹک جوبسل نوٹیفکیشن اپڈیٹس آپ کو یہاں پر ملتے رہیں چلی ہی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کا جو سیمپل جو قشن ہے ٹیچنگ لائسن لینے کے بعد ہمارا جو اگر ہمارا چودہ گریڈ ہے یا ایسے کم جو گریڈ ہے تو ٹیچنگ لائسن کے بعد ہمارا گریڈ کونسا ملے گا ہمیں تو پہلا پہلا یہ جو سوال ہے اس کا جواب یہ یہ کہ آپ کا جو ٹیچنگ لائسن آپ لیں گے آپ کا پہلے جو بھی گریڈ تھا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ سولہ گریڈ ملے گا جی دوستو سولہ گریڈ آپ کو ملے گا یعنی چودہ پندرہ یہاں اس سے نیچے آپ ہیں تو آپ کو ٹیچنگ لائسن یعنی لائسن لینے کے بعد آپ کو سولہ گریڈ ملے گا تو سولہ گریڈ ملے گا اس کے بعد آپ کی تنخواہ کتنی ہوگی تیچنگ لائسن کے بعد اس سے پہلے تیچنگ لائسن سے پہلے آپ کی تنخواہ جتنی بھی ہوگی تو اس کے بعد آپ کی جو تنخواہ ہوگی تقریباً یہاں پہ باون ہزار روپے آپ کی ففٹی ٹو تھاؤزن آپ کی یہ تنخواہ ہوگی اس کے بعد یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ پہلا جو فیز ہے ابھی اس کے اندر الیمنٹری جو لائسن ہے اس کے طور پر آپ کو ایڈورڈیزمنٹ آئی ہے الیمنٹری یعنی آپ کی چھے سے لیکے آٹھ تک آپ جو پڑھاتے ہیں وہ الیمنٹری کے اندر آپ کا کاؤنٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو سوال ہے موسٹ اپورٹنٹ سوال یہ ہے اب جو یہ جو مرالہ پہلا مرالہ اس کے اندر جو ٹیسٹ پاس کریں گے کتنوں کو جو ہیں وہ لائسن ملے گا اور کتنوں کو یہاں پہ جاب سنیں گے تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی سات سو پچاس جو ہیں وہ جابس ہیں یعنی سات سو پچاس پوسٹ ہیں جن کو جو ٹی سنگ لائسن جو لیں گے سات سو پچاس جو بھی ہوں گے جو پاسنگ گریٹی دیا ہوگا یا ٹاپ ٹو بٹن ہوگا تو سات سو پچاس کو جو ہے وہ یہاں پہ یہ سولہ گریٹ دیا جائے گا اور آپ کو یہ ساری چیزیں دی جائیں گے یہ چیزیں ساری کہاں سے آئی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیو نیوز کے اوپر شازیب خانزادہ کو انٹرویو دیا ہے شہزاد روائے شہزاد روائے چونکہ زندگی ٹرسٹ اور بی ایڈ وغیرہ کے پروگرام وغیرہ کرواتے ہیں اور ان سے لنک جو ہے وہ آگا خان اور اس کے علاوہ آپ کا جو دور بین جو شہزاد روائے کی جو ہے وہ ان سے اٹیجڈ ہیں تو اس کے حوالے سے اور شہزاد روائے اس پالیسی بنانے کے اندر اہم کردار ان کا ادا کر رہے ہیں تو ان کے حوالے سے انہوں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ سولہ گریٹ ملے گا اس کے بعد باون ہزار روپے تنخواہ ہوگی اس کے علاوہ آپ کے جو سات سو پچاس یہ پوسٹ ہوگی